قدر کرو ان کی جو تم سے بینہ مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال لکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائے ہوتی ہیں تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لئے فکر کی بات ہونی چاہیے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دکھی نہیں رہو گے حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سہلاب ہوتا ہے صبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا حضرت علی نے فرمایا جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنائی کرتا ہے اور اتنائی صاف دل رکھتا ہے صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سمال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کروگے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے جس انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خجبو چھوڑ دیتا ہے جو اسے مسل کے پھیک دیتا ہے دولت مٹی کے طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے حساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا بے شک دنیا و آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹ جاتی ہے دوست کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرہ ہے اگر آپ کو کمزور اور خود کو عالی سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھاپ سکے نمبر ایک تمہاری ہسی پر پوشیدہ درد نمبر دو تمہارے غصے میں تمہارا پیار نمبر تین تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے